بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم فرینڈز میں ہوں چوہدری محمد اکبر ایڈوکیٹ آج کا جو ہمارے ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ آیا وراست کے معاملات میں وراست کے معاملات میں میاد لگو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے دوستو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے میرے سامنے یہ آثارٹی موجود ہے بیس سو اکیس ایم ایل ڈی گیارہ سو چونسٹھ جس میں عدالت عالیہ نے اس میں اپنا ہولڈ کیا ہے کہ وراست کے معاملات میں جو ہے وہ میاد لگو نہیں ہوتی یہ جو کیس ہے جس کی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ایم ایل ڈی بیس سو اکیس ہے پیج گیارہ سو چونسٹھ ہے اسی حوالے سے عدالت عالیہ نے قرار دیا ہے کہ گرچہ یہ کیس انیس سو سترہ کا تھا اور یہ انتقال تھا انتقال وراست کا معاملہ تھا انیس سو سترہ کا انتقال وراست تھا اور یہ دو ہزار میں چیلنج ہوا اور جس میں جو عدالت ہے اس نے انیس سال بعد جو ہے وہ سیور کورٹ نے اس میں ڈگری کی اور اس ڈگری کو جو ہے وہ ہائی کورٹ ملتان میں چیلنج کیا گیا جس میں ہائی کورٹ ملتان نے اس ڈگری جو ہے وہ اس کو ہولڈ رکھا اور فردر اس میں ورڈکس دیں کہ ایسی صورت میں یعنی انتقال وراست کی صورت میں میاد جو ہے وہ لگو نہیں ہوتی وہ کوئی شخص جب چاہے انتقال وراست کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے جب اس شخص کے علم میں آتا ہے وہ اس انتقال کو چیلنج کر سکتا ہے اس میں یعنی انتقال وراست میں جو ہے وہ میاد لگو نہیں ہوتی یعنی وہ ٹائم بارڈ نہیں ہوتی جب بھی کسی شخص کے علم میں آتی ہے کہ وہ انتقال وراست جو ہے وہ غلط ہوا ہے اس سے میرا حق محروم ہوا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے یا کسی حصہ دار کو کوشیرر کو اس سے نکال دیا گیا ہو یا کسی کو زیادہ کوشیررر اس میں ڈال دیا گیا ہو تو ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کی درستگی کروی جا سکتی ہے اس پر ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے ایسی صورت میں قانون میاد نہیں ہوتا وہ کبھی بھی پچاس سال بعد بیس سال بعد تیس سال بعد جب بھی کسی شخص کے نالج میں وہ بات آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے اور کورٹ سے جو ہے وہ اپنی اپنا رائٹس کے لیے ڈگری جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے دوستو آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی شارت تھا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے اس کی سمجھ آئی ہوگی آچھا لازٹ پہ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ گوڈ بائے